بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو جہاں تک آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو میرا آداب حضرت آپ کو خوش رکھے اور آپ کو ٹھے رو خوشی ادا کرے اور اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے اس ویلو کا آگاہ کافی دیر کے بعد رمضان گزرنے کے بعد آج میں ویڈیو جہاں وہ شوٹ کر رہا ہوں اور آج کی ویڈیو جہاں وہ بہت ہی خاص ہے یہ ویڈیو فیصلہ باد میں موجود ایک بہت ہی پرانے اور پرچین مندر کے بارے میں ہے جو کہ نائنٹین فورٹی سیون یعنی پٹوارے سے پہلے کا مندر ہے اور یہ مندر کھینٹا گھر کے آٹھ بازاروں میں سے ایک بازار جو کہ کارخانہ بازار کے نام سے مشہور ہے اور اسی کے اندر موجود ایک چھوٹا سا بازار ہے جو کہ اب مندر گلی کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں مشہور ہے تو آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس مندر کی جو ہے وہ پتاتے ہیں کہ اس مندر کے ساتھ کیا ہوا اور آج وہ مندر کس حالت میں تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آپ کی اس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کی طرف سے ہمارے لئے سپورٹ ہوتی ہے اور آپ کے طرف سے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی دیئے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم اور ضروری بات آپ سے شیئر کرتا کہ کچھ ویورز کچھ سپیشلی انڈین ویورز زیادہ نہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں مندروں کو جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے اور ہندووں کو جو ہے ان کی عبادت نہیں کرنے دی جاری لیکن ایسا بالکل نہیں ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے بہت زیادہ مائگریشن ہوئی ہے اور ہندو کی جو جن سنکھیا کا جو ریشو تھی وہ ٹوٹلی بدل گئی یعنی ان کی عبادی کا تناسبت تھا وہ بدل گیا اور وہ علاقے بالکل خالی ہو گئے اور وہاں پہ کوئی بھی ہندو نہیں تھا یہ مندر جو تھے وہ خالی پڑے ہوئے تھے اور فیصلہ بات جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور اور ایک اکنومک حب ہے پاکستان کا تو اب وہاں کی جو عبادی ہے وہ ساری مسلم عبادی ہے تو وہاں پہ ہندو عبادی نہیں ہے تو جو مندروں کی ان علاقوں میں کنڈیشن ہے تو وہاں پہ وہ مندر خالی ہیں پھر بعد میں وہ سکول میں بدل دیئے گئے اور ان کو مسجدوں میں تبدیل کر دی کہ کچھ مندر جو وہ ویسے بند پڑے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے بہت سارے مندر ہیں سندھ میں ایک کراچی میں اور کچھ مندر لاہور میں بھی ہیں جہاں پہ پوجا ہوتی ہے تو بہت زیادہ وہ دور ہیں جیسے سندھ اور کراچی میں تو میں ابھی وہاں نہیں جا سکتا انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو لاہور اور راولپنڈی کے کچھ مندر ہیں جہاں پہ پوجا پاتھ ہوتی ہے تو ان کی حالت آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو ایسا نہیں ہے آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال لے کے پاکستان میں مندروں کے ساتھ جائے وہ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آئیے اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو جی ویورز میں پہنچ گا فیصلہ باد کی گھنٹہ کر اور یہاں اس کے ساتھ ہے کارخانہ بازار اور یہاں مندر گلی میں ایک مندر موجود ہے وہ اپنے پر آپ ایک سفید مینار دیکھیں جو کہ ایک ہندو مندر ہے اور اب یہ مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے آج کی اپنی ہم اس ویڈیو میں کارخانہ بازار میں موجود اس مندر کو دیکھیں کہ یہ کس حالت میں ہے اور یہ ہے خیصلہ باد کا مشہور کارخانہ بازار اور اس کے پیچھے ہی ہے یہ کینٹہ گار اس ہی کارخانہ بازار میں ہے ایک مندر گلی جس میں ایک بہت پرانا مندر ہے جو آپ کے مسجد بل چکا ہے یہ کیا ہے کھویا اور یہ ربڑی ہے یہ ربڑی ہے یہ ہے کہ یہ کہ ہے یہ ہے یہ کہ ہی خیلی اگلی؟ جی بورز یہ آ چکا ہے مذہدار سا ربڑی فالودہ گرمی بہت زیادہ تھی اور میرا تھنڈا کھانے کو من کر رہا تھا تو یہ میں نے فالودہ کا آرڈر دیا تو فالودہ کھانے کے بعد ہم آگے چلیں گے اور مندر کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے کارخانہ بزار میں داخل ہوتے ہی لیفٹ سائیڈ پر پہلی گلی آتی ہے جو کہ مندر گلی ہے اور اسی میں وہ پرانا مندر واقعہ ہے جو کہ اب مسجد بن چکا ہے یہ مسجد کے مین دروازے کی جو ہے سیڑھیاں ہیں جو اوپر آپ کو مسجد کی طرف لے کر جاتی ہیں اور یہ انٹے پاکستان بننے سے پہلے کی لگی ہوئی ہیں یہ سیڑھیاں وہی پرانی سیڑھی ہیں جب یہ ایک مندر ہوا کرتا تھا جب آپ اوپر پہنچتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پر ایک وضو خانہ نظر آتا ہے جہاں پر نمازی حضرات جو ہے وہ وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد جہاں یہ کامرہ نظر آتا ہے جہاں پر میرے خیال میں مورتیاں رکھی جاتی تھیں اور اس کے دوسری طرف یعنی لیفٹ سائیڈ پر کچھ چیزیں اور کچھ کمرے بنے ہیں یہ وہ مین کمرہ ہے جہاں پر مورتیاں رکھی جاتی تھیں جو یہ لکڑی کا اس کا دروازہ ہے آپ اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی آج بھی اپنی اصل حالت میں قائم ہے یہ وہ مسجد کا مین ہال ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی سارے جہاں وہ آپ کو پیلرز نظر آنے ہیں اور میرے خیال میں یہ پیلرز جہاں یہ پرانے مندر کہیں ہیں اس کے علاوہ بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ حال میں کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھت کو دوبارہ سے بنایا گیا ہے پاکستان بننے کے بعد یہ مندر کافی دیر تک خالی پڑا رہا ہے لیکن بعد میں اس کو لڑکیوں کے سکول میں تبدیل کر دیا گیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار بڑھنے کی وجہ سے بازاروں میں راش ہونے لگا بیڑ ہونے لگی اور لڑکیوں کو سکول آنے جانے اور چھوٹے کے وقت میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا جس کے بعد اس سکول کو بند کر دیا گیا اور پھر کچھ سال بعد اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا موسیقا موسیقا موسیقی 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 اپنی مخصوص بناوٹ اور سٹرکچر کے حساب سے یہ مندر بھی مجھے جین مندر لگتا ہے کیونکہ اسی طرح کا ایک ملتا جلتا مندر میں نے میاں چرنوں میں دیکھا تھا اور اس کی ویڈیو بھی میں نے شوٹ کی تھی تو یہ مندر اپنی سٹرکچر کے حساب سے مجھے جین مندر لگتا ہے اس کا یہ منار بہت اونچا ہے جو کہ دور سے ہی دووں کو نظر آتا ہے موسیقی 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 موسیقی